چیئرمن پیچ آئے نے لوٹی رقم فراغوگی کے ذریعے بیرون ملک چھپائی چیئرمن پیچ آئے کی فرنٹ پرسن فراغوگی سے متعلق نیا تہل کا خیز انکشاف فراغوگی کا خفیہ پاسپورٹ منظر عام پر آ گیا لوٹی دولت شپانے اور منی لانڈرنگ کے لیے فراغوگی کو وینا تاؤ کی شہری ظاہر کیا گیا چیئرمن پیچ آئے اور بشرا بی بی نے پراپرٹی ٹائکون کے بیٹے کو ٹاس پیا خفیہ پاسپورٹ بنانے کے لیے ایک لاکھ تیس ہزار ڈالر دیئے گئے عدم اعتماد کی کامیابی سے چھہ دن پہلے گوگی کو بیرون ملک فرار کرایا گیا چیئرمن پیچ آئے نے ملک کو انتشار میں ڈال کر اپنی چوری اور کرپشن پر پردہ ڈالیں کی کوشش کی ہم نئے نظام عدل پر بھی بات کریں گے کہ جیجز کی جیوڈیشنل ریفارمز کی بات کریں گے جیجز کی تقرری کا طریقہ کار جنہوں نے کل قوم کی قسمت کا فیصلہ کرنا پھر کوئی دباؤ وہ قبول نہ کریں ایک ایسا نظام عدل جو ایک عام آدمی کو انصاف دے اور لوگوں کو تیس تیس چالیس چالیس ساٹھ ساٹھ سال تک انصاف لینے کے لیے دھکے نہ کھانے پڑے اور یہ نہیں ہو کہ پولٹیکل انجیننگ ہو اور اس کے ذریعے لوگوں کی عام ٹویسٹنگ ہو مسلم لیگ نون کا انتخابات کے بعد نظام عدل میں اصلاحات کا اندیا ساد رفیق کہتے ہیں کہ جج ایسے بنے جن کے فیصلوں میں ابحام نہ ہو جنہوں نے قوم کو انصاف دینا ہے انہیں نظام عدل کو بھی ٹھیک کرنا ہے بیروکورسی کے اندر اصلاحات کی ضرورت ہے سیاسی انجینئرنگ کسی بھی نظام میں نہیں ہونی چاہیے نون لیگ کے رہنماؤں کی بہدر آباد مرکز پر ایم گی ایم کی قیادت سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو خالد مقبل صدیقے بولے پاکستان کے آئین کو مضبوط کرنا ہوگا حکمران دوست آئین اب مزید نہیں چل سکتا اصل بہران نیتوں کا ہے طاقت کے بجائے عوام کی حکمرانی ہونی چاہیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے آئین کو مضبوط کرنا چاہیے بہتر کرنا چاہیے عوام دوست بنا مسلم لگ نون کمیشنسن سیاسی رہنماؤں اور جماعتوں سے ملاقاتیں جاری نون لیگ کے وفد کی بہدر آباد آمد ایم کی قیادت سے ملاقات این ایف سی کے ساتھ ہی ایف سی اور بلدیاتی نظام کو تحفظ دینے پر اتفاق بلدیاتی حکومتوں کے اختتام پر نگرہ میر لانے پر بھی نون لیگ اور متحدہ متفق عام انتخابات میں ووٹروں کی تحفظ کی حکمت املی بنانے پر اتفاق نون لیگ اور ایم کیو ایم چند روز میں باز آبتہ سیاسی اتحاد کا اعلان کریں گی متحدہ نے فاروق ستار کی سربراہی میں تین رکنی کمیٹی بنا دی ہر اس دوست کے اور سیاسی عریف کے شکر گزار ہیں جسے یہ یقین ہو گیا ہے کہ اگلے وزیراعظم میاں محمد نواز شریف ہوں گے کسی کو مائنس کرنا مسلم لگ نون کا ایجندہ نہیں ساد رفیق اور عیاض صادق کی گراچری میں پریس کانفرنس بولے کہ اپنی ساقی معیشت ہونا ہے ایسی تمام جماعتوں سے ملیں گے جن سے سیاسی اتحاد ہو سکتا ہے بیٹی آئی نے جو ملکی سیاست کو گدلہ کیا اس کو صاف کریں گے سن میں کسیر الجماعتی اتحاد کی جوانے بڑھ رہے ہیں ملاقاتوں کا بنیادی مقصد انتقابی اشترہ کی عامل اور پاکستان کا مستقبل ہے جو یو آئے اور ایم کیم کے ساتھ پہلے ہی تیہ تھا آئندہ الیکشن مل کر لڑیں گے مزید تاہ کے کراچی کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت خندر بنایا گیا پی ایم ایم کو ہمیشہ الیکشن کے موقع پہ سندھ یاد آتا ہے جب بھی پی ایم 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 اقتدار میں ہوتی ہے تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ ہمارے دوستوں کا بھی سندھ کا خیال بھی آیا ہو ان لوگوں کو بھی جاتی ہے عوام کے جو صرف برسات کے موسم میں آتے ہیں اور پھر ہمیشہ ناکام ہوکے چلے جاتے ہیں مسلم لگنون کو صرف الیکشن میں سندھ یاد آتا ہے پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس پول عام انتخابات کے بعد وزیراعظم پیپلز پارٹی کا ہوگا ریلیکشن میں پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد بنتا ہے آئندہ الیکشن میں مقابلہ سندھ میں نہیں وستی پنجاب میں ہوگا مزید کہا دوہزار اٹھارہ میں ایک ناہل شخص کو ملک پر مسلط کیا گیا مسلم لگنون کی حکومت سولہ ماہ میں ملکی میشت تھی کرنے میں ناکام رہی نیر بخاری بولے پیپلز پارٹی کے خلاف اتحاد مخالفوں کا اعتراف شکست ہے بلاول بھٹو سیلیکٹڈ نہیں الیکٹڈ وزیراعظم ہوں گے سندھ کی سیاسی گرمہ گرمی میں نون لگ اور پیپلز پارٹی میں پہلا رابطہ کراچی میں لگی رہنمہ ایاز صادقی خوشید شاہ سے ملاقات انتخابی اور سیاسی حالات سمیت مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال رابطے جاری رکھنے پر اتفاق لگی وفت کی علی نواز شاہ سے بھی ملاقات ہم خیال الائنس میں شمولت کی دعوت دی نون لگی وفت کی گزشتہ روز فانکشنل لگ کے رہنمہ پیر پگارہ سے بھی ملاقات ہوئی نواز شریف اور شہباز شریف کا پیغام پہنچایا نون لگ کا ملک بھر میں الیکٹربلز کے لیے اپنے دروازے کھولنے کا فیصلہ پنجاب میں مضبوط ساکھ کے حامل رہنماؤں کو نون لگ میں لانے کا ٹاسک رانہ سناولہ کے سفرد قومی اسمبلی میں دوتے ہائی اکثریت اولین حدف مقرر نواز شریف شہباز شریف اور مریم نواز منگل کو بلوچستان جائیں گے کئی سیاسی شخصیات کی نون لگ میں شمولیت متوقع راجہ ریاض کہتے ہیں نون لگ پنجاب میں کلین سویپ کرے گی نون لگ کے پاس امید بار زیادہ ٹکٹ دینے میں مشکلات ہیں دیگر پارٹیوں کے لوگوں کو ایجسٹ کرنا ممکن نہیں پاکستان مسلم لیق قاف کسی اور جماعت میں زم نہیں ہو رہی چودری شافح حسین نے واضح کر دیا کہا کہ پاکستان مسلم لیق قاف اپنی انفرادی حیثیت برقرار رکھے گی پارٹی کے امیدوار ٹریکٹر کے نشان پر میدان میں اتریں گے مسلم لیق نون کے ساتھ کچھ حلقوں میں سید ایجسمنٹ ہوگی دیوالی کا تہوار ہندو برادری خوشی سے سرشار ملک بھر میں ہندو برادری آج اپنا مذہبی تہوار دیوالی جو شو خروش کے ساتھ منا رہی ہے مندروں میں چراغان ہندو برادری کے فراد ایک دوسرے کو مٹھائی کھلا رہے ہیں چیئرمنٹ سینٹ سادک سنجرانی کی ہندو برادری کو دیوالی کی مبارک بات چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور چیف آرگنائزر مسلم لگنون مریم نواز نے بھی مبارک بات دی ورل کپ میں شکست خوردہ پاکستانی سکوات کی وطن واپسی کا سفر کالکتہ سے سکوات کے گیارہ ارکان دوبائی روانہ سکوات کے دیگر ارکان آج رات کالکتہ سے دوبائی کے لیے روانہ ہوں گے پاکستانی سکوات کے ارکان الگ الگ فلائٹس پر کل وطن واپس پہنچیں گے پاکستانی ٹیم نے ورل کپ کے نو میں سے پانچ میچز میں شکست کھائی ٹیم مستلسل تیسری بار سیمی فائنل کے لیے کوالفائی نہ کر سکی ورل کپ میں لیگ مرحلے کا آخری میچ بھارت کے خلاف نیدر لینڈز شکست سے دو چار بھارت کے چار سو گیارہ رنز کے حدف کے جواب میں نیدر لینڈز کی بیٹنگ مشکلات سے دو چار ہوئی بھارتی ٹیم نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کیا اور چار سو دس رنز بنا ڈالے شریعہ سیر نے ایک سوٹھائیس اور کیل راہل نے ایک سو دو رنز سکور کیے روحید شرمائکسٹ شبمنگل اور ویراد کوہلی ایک کیاون ایک کیاون رنز بنا کر نمائی رہے چیف آف دی نیول سٹاف ایمیچر گالز کپ کی اختتامی تقریب چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمیرل نوید شرف مہمانے خصوصی تھی ترجمان پاک بہریہ کے مطابق ارتضا حسین نے چیمپنشپ جیت لی سہبرا پاک بہریہ نے کامیاب کھلاریوں میں انعامات تقسیم کی ایڈمیرل نوید شرف نے کہا کہ پاک بہریہ ملک میں کھیلوں کے ذریعے سہت منصر جدنیوں کے فروغ کے لیے کوشا ہے تھل جیپ ریلی کے پرپیرڈ مقابلوں میں کئی ماہر ریسر ناکام صاحب زادہ سلطان، نادر مقسی، زین محمود اور آصف چہدری کی گاڑیاں خراب ٹراک مکمل نہ کر سکے تیمور خواجہ نے میدان مار لیا مصدق خاکوانی دوسرے اور شیراز قریشی تیسرے نمبر پر رہے